روی بار کے شام اور رات دو مقابلے کھیلے گئے پہلے مقابلے میں بھارت نے پاکستان کو شکست دی تو دوسرے مقابلے میں نورٹسونڈ میں سکوٹلینڈ نے امان کو شکست دے دی ہے یہ دونوں ہی مقابلوں میں دوہزار بائیس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فینلسٹ تھیانی انگلنڈ اور پاکستان کی نظر تھی جہاں پہلے مقابلے میں پاکستان کو اچھٹکا لگا جو اسکوٹلینڈ کی جیتنے بھی انگلنڈ کی مشکلیں بڑھا دی ہیں کیسے بتائیں گے آپ کو سوا گیا تھے یہ اسپین کرکن فو ہندی میں پہلے بات کر لیتے ہیں گروپ بی میں کھیلے گئے مقابلے کی جو نورٹسونڈ میں ہوا دوہزار چوبیس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں یہ پہلا مقابلہ نورٹسونڈ میں کھیلا گیا ایک سو پچاس رن بنائے امان نے جواب میں تین وکٹ کے نقصان پر اسکوٹلینڈ نے یہ مقابلہ جیت لیا اسکوٹلینڈ کا ان بیٹین رد جاری ہے تو وہیں امان لگاتار تیم میچوں میں تین ہار کے ساتھ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس سے باہر ہونے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے امان کے لیے اچھے شروعات دلائی پرتیک اٹھاولے نے حالکہ اس کے بعد وکٹ گرنے کا سلسلہ لگاتار جاری رہا اور ایک سمیہ سکور ایک ہکتر پر چار ہو گیا تھا لیکن اردشتک جڑا پرتیک اٹھاولے نے چونون رن بنائے اور آیان خان نے اکتالیس ناباد رن بنائے جس کی بدولت سکور بورٹ پر ایک سو پچاس بنا پائی امان اگر بولرز کی بات کریں اسکوٹلینڈ کی طرف سے تو شاندار انداز میں گنبازی کی مارک ووٹ نے جنہوں نے چار اوور میں پچیس رن دیئے ایک وکٹ لیا تو دوسری طرف بریڈ ویل نے بھی چار اوور میں صرف انہی سن رن دیا اور ایک وکٹ لیا ایک سو اکیون انہوں کا لقش چنواتے پون ضرور تھا جواب میں ایک وکٹ بھی جلدی گر گئی تھی اسکوٹلینڈ کی لیکن اس کے بعد جارد منسی نے لا جواب پاری کھلی اکتالیس نرن بیس گندوں پر اور برینڈن مکملین نے اکتیس گندوں پر قریب دو سو کے سٹرائک ریٹ سے بنا ڈالے ایک سٹھ ناباد رن اور اس طریقے سے اکتالیس گند شیش رہتے ہوئے مقابلہ اسکوٹلینڈ نے اپنے نام کر لیا اب آتے ہیں اس سوال کے طرف جس کی بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ انگلینڈ کو کیسے ہے خطرہ دیفنڈنگ چیمپئن انگلینڈ باہر ہو سکتی ہے سپر ایٹ میں جانے سے وہ اس لیے کیونکہ اس جیت کے بعد اسکوٹلینڈ اپ گروپ بی میں ٹاپ پر پہنچ گئی ہے پانچ انکوں کے ساتھ اور اب اگر انگ تعلقہ پر آپ نظر ڈالیں اسکوٹلینڈ دو دشملہ ایک چھے چار کی نیٹ پر انڈرڈ کے ساتھ پانچ انک پر ہے تو وہیں دوسری طرف اگر انگلینڈ پر آپ دیکھیں تو وہ ابھی بھی صرف ایک انک 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 کے پاس موجود ہیں کیونکہ اسکوٹلینڈ کے خلاف ان کو ہار ملی اور پہلا مقابلہ اسکوٹلینڈ کے خلاف بارش کی بھیڑ چڑھاتا یعنی اگر دونوں مقابلہ جیت بھی جاتی ہے انگلینڈ تو وہ پانچ پر پہنچے گی جو آلڈیڈی اسکوٹلینڈ ہے دوسری طرف آسٹیلیا کے پاس ابھی چارنگ ہے اور ان کے جو مقابلے شیش ہیں وہ نامیبیا اور اسکوٹلینڈ کے خلاف ہے ان میں سے ایک مقابلے بے اگر وہ جیت جاتی ہے تو سوپر ایٹ میں پہنچ جائے گی اسکوٹلینڈ کا آخری مقابلہ آسٹیلیا کے خلاف ہے جبکہ اگر انگلنڈ کی بات کریں تو نامیبیا اور امانس ان کو کھیلنا ہے ایسے میں آپ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا نیٹر انڈریٹ انگلنڈ کی رہتی ہے اگر پانچ چنگ وہ پہنچ بھی جاتے ہیں تو کیا اتنی اچھی نیٹر انڈریٹ ہوگی کہ وہ امان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ جائیں دوسرا راستہ یہ ہے کہ آسٹیلیا اپنے دونوں مقابلے ہار جائے جو بہت مشکل نظر آتا ہے کیونکہ ان کے مقابلے جو بچے ہوئے ہیں وہ ایسی ٹیموں کے خلاف ہے جہاں پر آسٹیلیا ہارے امید کم رہے گی اگر ایک مقابلہ اور بارش کے بھیٹ انگلنڈ کا چڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی اس ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائے گی